میں بڑی خوشی سے اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جو کانفرنس کویٹا کے اندر لائف سٹاک کے اعتبار سے ارنج کی گئی اس پر اس میں بلوچستان کا پوٹینشل لائف سٹاک کے اعتبار سے اتنا بڑا ہے جس کا اندازہ بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے اور جس اعتبار سے یہاں پر کانفرنس میں شروع کا آئے ہیں اور جس اعتبار سے چیف منیسٹر صاحب کے ساتھ مختلف انویسمنٹس کے اعتبار سے نیگوسیشن بھی ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کانفرنس کا انعقاد کوئٹا کے اندر زیادہ ہونا چاہیے دنیا کے لوگ آ کر دیکھیں کہ کتنا پرامن اور کتنا زرخیز ہے پاکستان اور خاص طور پر بلوچستان جس کے مادنیاتی زخائر کے اعتبار سے جس کی فشنگ انڈسٹری کے اعتبار سے جس کے اندر لائف سٹاک کے اعتبار سے ہر چیز میں اتنا پوٹنشل ہے جس کا تصور شاید دنیا کو نہیں ہو سکتا میں تو خود بھی پچھلے دنوں اور میں نے اس کانفرنس کے اندر بھی یہ بات کی کہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ اچانک جب سے یہاں کا سیکیورٹی کا ماحول بہتر ہوا ہے اور ایک اچھی لیڈرشپ آئی ہے جب سے کوئی ایسی کیفیت بنی ہے کہ دنیا اس کو بڑے اچھے انداز سے دیکھ رہی ہے دنیا اس کو بڑے اچھے انداز سے آواز آ جائے گی نا دنیا اس کو بڑے اچھے انداز سے دیکھ رہی ہے بلکہ میں نے ایک مثال دی اور پرائیو منسٹر صاحب کو آج ہی دی کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے میں ٹوکیا اور باکو اور لاہور میں ایک کانفرنس اپیرل والی تھی اور کراچی میں اپی سی سی آئی والی تھی جہاں پر دونوں جگہوں پر سینکھڑوں افراد باہر سے آئے ہوئے تھے تو میں نے پرائیو منسٹر صاحب کو بھی یہ لکھ کر بھیجا کہ ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان دنیا کو نظر نہیں آتا تھا پچھلے دس پندرہ سال یہاں انسیکیورٹی اور سیکیورٹی کی وجہ سے بادل چھائے ہوئے تھے مگر اچانک جیسے متلہ صاف ہوا ہے تو دنیا کو ایک خوبصورت جزیر نمہ پاکستان نظر آنے لگا جہاں انویسمنٹ کے اعتبار سے اور ایک دنیا کی بہت بڑی مارکٹ ہونے کے اعتبار سے اچانک معاملات کھلتے نظر آ رہے ہیں تو اس وقت حال ایسا ہے اس وقت حال ایسا ہے کہ جیسے جیسے لوگ اس کھلتی بھی مارکٹ کو دیکھیں گے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ایک بہت بڑی یوتھ بلج اس کے ساتھ سیکیورٹی اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم کا فیکٹر کہ کتنا خوبصورت ملک ہے مادنیات کے ذخائر ہر چیز کے اعتبار سے پاکستان جس کو انگریزی میں کہتے ہیں is the place to be لہٰذا جام صاحب کے کام سے میں بخاص طور پر بڑا بتاثر ہوں کہ انہوں نے جس انداز سے یہ سارے معاملات شروع کیے ہیں تو گلوچستان کے اندر بالخصوص اور پورے پاکستان میں بالعموم ترقی کے راستے بڑی تیزی سے کھل رہے ہیں اور مجھے یہ پیغام آپ کے ذریعے سب کو پہنچانا بھی تھا کہ پاکستان کا مقام دنیا میں پاکستان کا وزن دنیا میں بہت بہتر ہو چکا ہے پرائی منسٹر صاحب کی یونائیٹڈ نیشنز کی تخریز جس میں مسلم امہ کی اکاسی کی پھر پرائی منسٹر صاحب کا ایران اور سعودی عرب کے درمیان پیس انیشیٹیو پھر پرائی منسٹر کا اور عزوغان صاحب کا اور مہاتر صاحب کا ایک چینل کھولنا تاکہ دنیا کو ہمارا نیریٹیو کا پتا چلے پھر ہندوستان کی یہ خراب حرکت جو اس نے ہمارے پر ظالمانہ حرکت اللیگل حرکت کے ہمارے پر حملہ کیا اور ہمارے فوجیوں نے اس کا موت اور جواب دیا تو دنیا کو یہ احساس ہوا کہ سیکیورٹی کے اعتبار سے چھوٹی فوج چھوٹی ایر فوج چھوٹی نیوی کے باوجود پاکستان ایسا موت اور جواب دے سکتا ہے تو اس وقت سمجھجئے اللہ کے فضل و کرم سے ایوری ٹھنگ ہر چیز پاکستان کی ایک پوزیٹیو ڈیریکشن میں جا رہی ہے بہت شکریہ آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اور میں خاص طور پر ان دونوں حضرات کا میرے دائم آئے جو کھڑے ہیں میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں یہ تو مجھے بھی دعوت دی پلس اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو انیشیٹیو یہاں پر لیے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں اور بہت ہی متاثر ہونا جناب کیا آرمی چیپ کو ایکسٹینشن نہیں جائے کی یا نہیں یہ میں آپ کو بتا دوں یہ تو کئی ملتبہ میں وضاعت کر چکا ہوں کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے ایک دو مہینے پہلے ہو چکا تھا تیہ ہو گیا کوئی بات نہیں جائے یہ بہام نہیں ہے آپ ہمیشہ میڈی افتریکٹیو رہے ہیں آمام کے ساتھ یہ اس دورے میں بھی آپ کو میڈیا ٹاپ رہا جو پہلے بھی میڈیا ٹاپ رہا میں مہیند لکھتا ہوں اسی تناسوں میں آپ جواب دیں گے سر ابھی جو ریڈ کریسن کیلئے براؤرگ سر کی دائنہ دی ہوئی اس کو آج لاوہ آئی پوڈ نے اس پر اسٹے دے دیا ہے اور جو اس پر اسٹے ہوئے ہیں اور اس طرح جو اسٹے ہوا ہے ہمیش موقع پسٹر پارٹر رہے ہیں جو ابھی اسٹے پارٹر پارٹر رہے ہیں اصل میں آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ یہاں عدالتیں کھلی میں ہیں آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ ہر شخص اپنا معاملہ عدالت میں رہا سکتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ جس کو کوئی خیال بھی ہو آپ کی اپنی اولاد کے اندر کبھی ڈیفرنسز اوپینین ہوتے ہیں اور آپ کی عدالت خود آپ بیٹھے ہوتے ہیں یا آپ کے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں اس میں کوئی حج نہیں ہے سب سے پہلے تو میں حکومت کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں بڑی اہم بات ہے کہ یہ مارچ ہوا لوگوں نے دھرنا دیا اور بغیر کسی سکرمش کے بغیر کسی ٹیر گیسنگ پتراؤ کے لاتھی چارج کے کسی جانی نقصان کے بغیر یہ دھرنا ختم ہوا تو میں حکومت کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس بات سے کس چیز کا خطرہ میں جب تک زندہ ہوں مجھے موت کا خطرہ رہے گا اس سے زیادہ اور کیا کیسے حکومت اس وقت پاکستان جتنا سٹیبل ہے اس وقت جو میں نے آپ سے گفت ہوئی پاکستان کے امکانات دنیا میں کتنے روشن ہیں اس وقت کشمیر کے معاملات کے اعتبار سے پاکستان نے کتنا بڑا رول ادا کیا ہے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور آپ کا پڑوسی ملک ان گڑھوں میں گر رہا ہے جن گڑھوں سے پاکستان نکل چکا مناخرت کی سیاست سے پاکستان نکل چکا پاکستان کے اندر لوگوں کی تخصیم اور پولرائزیشن سے پاکستان نکل چکا اور اس وقت آپ کا پڑوسی ملک جس طرف جا رہا ہے تو پاکستان تو اس وقت بڑی سٹیبلیٹی کی طرف جا رہا ہے کسی کو پاکستان کو کوئی خطرہ نہ ہے اور نہ ہوگا بہت ہی غلط اگر کوئی نیب غلق غیر قانونی کام کر رہا ہے تو آپ کا فرض ہے اس کی اتقاسی کرتا ہے کن کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری قوتوں کا ایک جائز راستہ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان پروٹیسٹ کے اعتبار سے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ایک اُبھرتیوی قوم ایک بنتیوی قوم کا فوکس بدلا نہ جائے اس معاملے میں صرف پاکستان کی مثال آپ کو نہیں دوں گا میں آپ کو ایک اور مثال بھی دیتا ہوں یہ بریکسٹ آپ جانتے ہیں بریکسٹ جو انگلینڈ یورپین یونین سے نکلنا چاہتا ہے اتنا فوکس انگلینڈ کا بریکسٹ پر رہا ہے دو سال ہو گئے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے ایشوز نگلیٹ ہو رہے ہوں گے جتنا فوکس حکومتوں کا اگر آپ دسترائٹ کریں تو کشمیل نگلیٹ ہوگا اور ہوتے دیکھا آپ نے اور ہم نے آپ جتنا فوکس کریں گے تو پاکستان بجائے اس کے کہ ترقیب اور کیبینٹ کی میٹنگز ہوں جو حال کسی نے کریئٹ کیا ہے اس کو کیسے اور کم کیا جائے تو یہ میرا اور آپ کا اپنا فیصلہ ہے اور وہ قومیں جو ترقی کرتی ہیں ان کا فیصلہ ہے کہ اپنی قوم کا فوکس آپ نے کس طرف رکھنا ہے تو لہٰذا میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں صدر ہونے کے ناتے کوئی سیاسی بیان نہیں دے سکتا میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میری خواہش یہ ہے کہ پارلمنٹ کام کرے لیجسلیشن کرے لڑے کام تاکہ پاکستان کے معاملات آگے جائیں اور جو اس قوم کا پوٹنشل ہے اس تک یہ قوم پہنچے کیا کہہ رہے ہیں میرے خیال سے ان کی شکل دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ یہ مطمئن ہے جو چیز بات چیت ہو رہی ہے دھو رہی ہو میں خاص طور پر اس معاملے سے واقع نہیں ہوں مگر ان کی شکل اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ بلوچستان کی اس حکومت اور فیڈل گورنمنٹ کے درمیان ہم آنگی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہت بڑی چیز ہے ایک تو مادنیات کے اعتبار سے ریکو ڈک میں جہاں سے ہم فسے تھے تو اللہ تعالی ہمیں نکالے گا بھی اور دوسرے مادنیات کا ڈیولپمنٹ فیشریز کا ڈیولپمنٹ ٹورزم کا ڈیولپمنٹ اور گوادر پورٹ کے حوالے سے اتنی اوپننگز ہیں کہ جہاں جہاں بھی میں گیا ہوں جب باقو گیا تو بہت سارے سینٹرل ایشن ممالک کے لوگ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ جیسے ہی گوادر کا پورٹ اور سیپیک کے راستے بن جاتے ہیں تو ان کا ایکسپورٹس اس طرف بے انتہا پڑ جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ون ون کیفیت ہے فیلحال بلوزستان کے حوالے سے